اسلام علیکم ساتھیوں کیسے ہو آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے سامنے کربل کا تھا فضل علی فضلی جو آپ ہمارے نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں وہ پیش کرنے والے ہیں فضلی اور کربل کا تھا نام ان کا تھا فضل علی اور تخلص تھا فضلی ان کا انتقال ہوا 1184 احسن مار ہروی کے مطابق کربل کا تھا روزلتر شہدہ کاشی پی کا آزاد ترجمہ ہے سترہ سو بتیس میں محمد شاہ کے اہد میں کربل کا تھا لکھی گئی تسرہ سو اٹالیس میں نظر سانی کی گئی احمد شاہ کے اہد میں جو خود فضل علی فضلی نے کی مولوی کریم الدین نے متعارف کریا پہلی بار کربل کا تھا کو مولوی کریم الدین نے متعارف کر آیا تبخات شہرہ ہند میں اسپینگر اور آزاد نے دا مجلس لکھا انیس سو ایک سٹھ میں پہلے مرتب خواجہ احمد فاروقی نے دہلی سے اس کو مرتب کروایا خواجہ احمد فاروقی کی مرتبہ کربل کا تھا میں صرف دس مجلسے ہے اور خاتمہ بھی نہیں ہے بلکہ فرنگ ہے انیس سو پیسٹھ میں دوسری بار مرتبین مالک رام اور مختار الدین نے اسے مرتب کیا نواب شریف علی خواہ کی فرمائش پر کربل کا تھا لکھی گئی کربل کا تھا میں کل بارہ مجلسے ہیں یہ کوشن اس سے پہلے نیٹ کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے پہلی مجلس ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہے حضرت پاتمہ زہرہ دسری ہے شہادت حضرت علی علیہ السلام چوتی ہے شہادت حضرت حسن علیہ السلام پاچوی ہے حضرت شہادت حضرت مسلم علیہ السلام چھتی ہے شہادت پرزان مسلم علیہ السلام ساتوی ہے احوال شہادت کربلہ شہادت حضرت حور علیہ السلام آٹھوی شہادت حضرت خاسم علی اسلام نووی شہادت حضرت عباس علی اسلام دسوی شہادت حضرت علی اکبر علی اسلام اور گیاروی ہے شہادت حضرت علی اذکر علی اسلام باروی ہے شہادت امام حسین علی اسلام تو یہ ہے کل بارہ مجلسے کربل کتھا کو نظر میں رکھ کر پریمچن نے ایک ڈراما کربلہ کے نام سے لکھا کربل کتھا کا خاتمہ پاس فصلوں پر ہے تو یہ تھا ہمارے ان حساب میں شامل کربل قطعہ کے بارے میں مختصر معلومات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تینک یو